جو سنیت کی شان ہے جو قام کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا ٹونا اور جادو نہیں ہوگا پھر کسی بابی اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے آپ کے گھر میں قرآن ہے سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مسائل اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں پھر آپ کو نہ آسیب نہ جادو نہ ٹونا اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے کچھ نہیں ہوگا آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی بندش کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجئے چاہے روز کے دو صفحے پڑھئے قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھئے اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بس رہو اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے